بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیز حاضر ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اس کا نام ہے دیفرنس بیڈوین پرٹیکولر لین اینڈ دی جنرل لین کہ پرٹیکولر لین اور جنرل لین میں دیفرنس کیا ہے ایکچولی لین خود کیا ہوتا ہے لین کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ پینلٹی یا چارج لگانا لین کے دو ٹائپ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پرٹیکولر لین اور دوسرا ہوتا ہے جنرل لین سہی ہے تو میں نے یہاں کچھ ڈیفرنس لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جنرل لین آپ کو بتا ہوگا سیکشن 171 میں ہے اور پرٹیکولر لین جنرل لین کے بارے میں کہتے ہیں جنرل لین میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جو جو بھی چیزیں دی ہوئی ہیں بیلی کو کام کرنے کے لیے اور آپ نے جو ہے وہ اگر کہ مطلب اس نے کام کر دیا اور اگر کہ آپ نے اس کا جو جو لیبر ہے یا ویج ہے کچھ بھی اگر کہ آپ نے پے نہیں کیا ڈیپٹ کو پے نہیں کیا کام کے پیسے نہیں دیے تو جنرل لین میں بیلی کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کسی بھی چیز کو رکھ سکتا ہے اگر آپ کو اس کا ایگزیمپل لیتا ہوں آپ نے دو بائیک ہیں آپ کے دیا ہوئے بیلی کو کام کرنے کے لیے یہ جو جو ہے جنرل لین بتا ہے کہ اگر آپ نے دو چیزیں ہیں جو کہ بیلی کو دی ہوئی ہیں کام کرنے کے لیے اور بیلی کیا کرتا ہے کہ دونوں پر کام کرتا ہے آپ کو مطلب ریپیئر کر کے دیتا ہے لیکن آپ نے کیا کیا اُس کے پیسے نہیں دیئے ایک چیز ایک جو ہے بائیک اس کے تو پیسے دے دیئے لیکن دوسری جو بائیک جس کے اوپر کام ہوا ہے اس کے پیسے آپ نے نہیں دیئے کام دونوں پر ہوا ہے لیکن ایک کے پیسے دیئے ہیں آپ نے دوسری کے دوسری کے نہیں دیئے تو جنرلین میں بیلی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو رکھ سکتا ہے دونوں چیزوں کو یاد رکھنا دونوں چیزوں کو رکھ سکتا ہے ریٹین اینی پروپرٹی سب پروپرٹیز کو رکھ سکتا ہے جب تک آپ اس کو ڈیپٹ نہ دو لیکن پرٹیکلر لین میں سانی ہوتا ہے پرٹیکلر لین میں سپیسیفک گرز آپ کے رکھے جاتے ہیں دو بائی کاب نے کام کے لیے دی ہوئی ہے بیلی کو دونوں پر کام ہو چکا ہے لیکن آپ نے پیسے ایک کے دے دیئے دوسرے کے نہیں دیئے ایک کے دیئے دوسرے کے نہیں دیئے آپ کے آئے پرٹیکلر لین میں بیلی کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی دونوں چیزوں کو ریٹین کر لیں وہ کوئی بھی ایک چیز رکھ سکتا ہے وہ چیز جس کے آپ نے پیسے نہیں دیئے اور جس کے دیئے ہیں وہ جو گوڈ ہے وہ ریٹین بیک کرنا ہوگا آپ کو وہ ڈیوٹی ہے اس کی سہی ہے تو یہ ہے پرٹیکلر لین جنرل لین میں بیلی کے پاس یہ حق ہے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کسی بھی پروپرٹی کو رکھ سکتا ہے تب تک جب تک آپ ہول بیلنس اس کو نہ دیں ایک چیز کے دو پیسے دے دیئے دوسرے کے نہیں دیئے دوسرا راہ ہوا ہے نا تو اس کے پیسے دو اگر کہ نہیں دو گے تو اس کے پاس حق ہے کہ وہ آپ کے اس ہول بیلنس کے لیے سب چیزوں کو ریٹین کر سکتا ہے لیکن پرٹیکلر لین میں ایسا نہیں ہوتا پرٹیکلر لین میں کیا ہوتا ہے پرٹیکلر لین gives the right to retain possession only of goods in respect of which the changes or changes or dues have arisen changes or dues جس کے لیے جس کے against جس گوڈ کے against changes or dues رہے ہوئے ہیں صرف اسی specific good کو وہ ریٹین کر سکتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں the right of general lien can be claimed in respect of any goods for any change due in respect of other goods other goods کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے جس کے آپ نے debt نہیں دیا ہوا ہے اس پہ انہوں نے کام کیا ہے جنرل بیلی نے کام کیا ہوا ہے آپ نے نہیں دیا تو آپ کہ وہ ہر چیز ریٹین کی جا سکتی ہے لیکن پرٹیکلر لین میں نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا پرٹیکلر لین میں کیا ہوتا ہے جس چیز پہ انہوں نے کام کیا ہے اس کے لیے labor انہوں نے use کیا ہوا ہے صرف اسی چیز کو ریٹین کر سکتے ہیں تب تک جب تک آپ due dates کے اندر اپنا جو debt ہے وہ نہیں دیتے pay نہیں کرتے یا اس پیسے کی performance اگر آپ کو کہی گئی ہے وہ آپ نے نہیں کی till that time they have the right to return your property یہ fifth difference ہے جو کہتا ہے generally in can be claimed just by bankers, factors, war fingers, tonics یہ کچھ چار پانچ جنے ہیں جو کہ صرف آپ کی چیزوں کو ریٹین کر سکتے ہیں جنرل لین کا حق صرف انہوں کے پاس اس کے علاوہ کسی کے بھی پاس نہیں وہ کون سے ہیں bankers ہو گئے یہ آپ کے section میں لکھا ہوا ہے 171 میں bankers, factors ہوئے war fingers ہوئے attorneys ہوئے یہ سب war fingers وہ جو store house کو سنبھالتے ہیں store house کو attorneys کا آپ کو پتا ہوگا lawyers جو advocates جو ہوتے ہیں اور bankers factors اس کے بعد جو particular lien ہوتا ہے وہ ہر بیلی کے پاس آکے وہ ہر بیلی کے پاس ہے اگر کہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے کوئی skill کیا ہوا ہے آپ کی goods پہ تو وہ ان چیزوں کو return کر سکتے ہیں لیکن صرف انہوں نے specific goods کو not without those goods ہوگے اس کے بعد چھتی نمبر ہے this is not automatic but is recognized already by contract یہ war fingers یا bankers جو ہوتے ہیں یہ آپ کو پہلے کچھ documents دیتے ہیں جس پہ آپ کو sign کرنا ہوتا ہے ان document میں یہ دکھا ہوتا ہے کہ آپ کی ہر آپ کی ہر چیز کو return کیا جا سکتا ہے اگر آپ کسی بھی ایک debt کو pay نہیں کرتے آپ کسی بھی ایک چیز کے جو پیسے pay نہیں کرتے تو آپ کے دوسری چیزوں کو return کیا جاتا ہے مطلب یہ automatic نہیں ہے آپ کو یہ already بتایا جا رہا ہے لیکن particular lean میسہ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ وہ چیز automatic ہوتی ہے آپ کو بتایا نہیں گیا ہوتا ہے mechanics کا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی چیزوں کو بھی رکھ لوں گا نہیں وہ implied ہوتا ہے نہیں جب آپ نے پیسے نہیں دیئے mechanic کو اس نے کام کیا ہوا ہے اب وہ automatically آپ کے جو specific goods ہے وہ ان کو return کر سکتا ہے اس کے پاس وہاں کے guys this is all about the general lean and particular lean hope it has cleared now یہاں پہ ایک اور topic ہے وہ بھی important topic ہے ratification یہ بھی papers کے لیے بہت بہت important topic ہے ratification کیا ہوتا ہے ratification کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر agree ہو جانا بہتے ہیں کسی چیز کو معاف کر دینا for example کوئی sub agent ہے sorry agent ہے آپ کا جو کہ unathuraisly مطلب آپ کو بتایا نہیں اور اس unathuraisly کسی بھی sub agent کو appoint کر لیتا ہے اب اس sub agent سے کوئی بھی گلتی ہو گئی جب آپ کو پتا چلا کہ sub agent unathuraisly appoint ہوا ہوئے اور اس نے گلتی کی ہوئی ہے تو اب آپ کے پاس دو حقیں ہیں یا تو آپ اس چیز کو disown کر دو آپ کہو کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کام کیا ہوئے I have never signed that work to you sub agent کو آپ کہتے ہو میں نے آپ کو یہ کہا ہی نہیں تھا آپ نے کیوں کیا یہ یہ آپ کے پاس حقیں کہ disown کر دو یہاں آپ کہو چلو میں ratify کرتا ہوں ratification ratify کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا اوکے اٹس ہو کے اگلی بار یہ کام نہیں کرنا باگر آپ آج سے ratify مطلب sub agent ہو میرے بھی مطلب میرا جو agent ہے اس کے sub agent ہو میں principal آپ کا تو آپ اب جو ہے اب اگر کہ اس نے ratify کر دیا ہے تو اس کے پاس اس کے بعد یہ مطلب یہ effect فولو کیا جائے گا کہ اب sub agent جو بھی کام کرے گا مطلب وہ principal خود کام کر رہا ہے کیوں کیونکہ اس نے ratify کر لیا agree کر لیا مطلب sub agent کو اب جو consent سے point کیا گیا ہے تو یہ ہوتا ہے ratification کسی بھی چیز پر agree ہو جانا صحیح ہے principal جو ہے وہ agree ہوتا ہے unauthorized work پر تو principal کے آپ پاس دو حق ہوتے ہیں either وہ ratify کر دے یا disown کر دے so thank you guys this was all about my topic today جس میں ہم نے جنرلین کے بارے میں بات کی particular lien situation اور next جو کچھ section سے important section سے جو کہ میں اگلی بار اگلی بار جو ہے next video میں انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا so you have to be connected with me اور باقی رہی بات subscription کی subscribe کریں وہ میں کبھی نہیں کم گا آپ کو subscribe کریں نہ کریں چیز اچھی لگی ہو subscribe کریں and it's on you thank you and khuda لگی باروی یا باقی میاں جو باروی سیستید سیستید